مازی کی خوبصورت دلکش اور دراز کا اداکارہ نغمہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے ان کا اصل نام زبیدہ ہے نغمہ ان کا فلمی نام ہے وہ 25 مارچ سن 1946 میں شہر لاہور میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ان کی مادری زبان پنجابی ہے ان کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے یہ سات بہن بھائی تھے یعنی چار بہنیں اور تین بھائی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مزید تعلیم حاصل نہ کر سکیں ان کو بچپن ہی سے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شوق بھی پروان چڑھنے لگا اچھے اور خوبصورت مستقبل کے لیے ان کے قدم سٹوڈیو کی طرف بڑھنے لگے اس وقت وہ لاہور اچھرا میں رہا کرتی تھی فلموں میں ان کی پہلی انٹری سن انیس سو ساٹھ میں ہدایتکار ایم جے رانہ کی پنجابی فلم رانی خان سے ہوئی جس میں ان کا ایک سین اور ایک ڈائلاؤگ تھا اور اس فلم کے ہیرو اداکار اکمل تھے اور ہیروین اداکارہ حسنہ تھی اور اداکارہ لیلہ نے بھی اچھا کام کیا تھا اسی فلم سے گلو کارہ نور جہان کا پہلا پنجابی گانہ ہٹ ہوا تھا جس کے بول تھے جس کی موسیقی بابا چشتی نے مرتب کی تھی اور یہ گانہ اداکارہ حسنہ پر فلم بند ہوا تھا لیکن ان کو ہیروین بننے کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور دو سال بعد ہی یعنی سولہ سال کی عمر میں سن انیس سو باسٹ میں ریلیز ہونے والی دوسری پنجابی فلم چوہدری میں ان کو بتا اور ہیروین سائن کر لیا گیا یہ بتا اور ہیروین ان کی پہلی فلم تھی اس فلم کے فلم ساز اے حمید اور ڈائریکٹر امین ملک تھے اسی طرح وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہونے لگی اسی فلم میں پاکستان کے مشہور گلوکار احمد رشتی نے اپنا پہلا پنجابی گانا ریکارڈ کرایا تھا یہ ایک دو گانا تھا ان کے ساتھ گلوکارا نظیر بیگم تھی یہ گانا عاصف جا اور ادا ترہ لیلہ پر فلم بند ہوا تھا ان کی دوسری فلم ایک اردو فلم مہتاب تھی تو سن انیس سو باسٹ میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک کامیاب فلم تھی اس فلم کے ہدایت کار شباب کرانوی تھے اس فلم نے گولن جبلی منائی تھی اس فلم میں ان کا رول بڑا جاندار تھا فلم کے ہیرو اور ہیرون اداکار حبیب اور اداکارا نیر سلطانہ تھی اسی فلم سے گلوکار احمد رشتی کو بریک تھو بھی ملا تھا اور ان کا گانا آیا گول گپے والا آیا گول گپے لایا بہت مشہور ہوا تھا جو اداکار علاؤ الدین پر فلم بند ہوا تھا سن انیس سو ساٹھ سے سن انیس سو چونسٹھ تک وہ فلموں میں مختلف قسم کی سپورٹنگ رول اور ہیروین کے رول ادا کرتی رہیں اسی دوران انہوں نے کامیڈین اداکار نظر کے ساتھ انتیس مال سن انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہونے والی اردو فلم انسپیکٹر میں بطور ہیروین بھی کام کیا تھا اس فلم کے پروڈیسر اداکار درپن تھے فلم فلوپ رہی اور اداکار اسد بخاری کے ساتھ پنجابی فلم ایک پردیسی ایک مٹیار میں بطور ہیروین کام کیا تھا اس فلم کے ہدایت کا لکمان تھے لیکن یہ فلم بھی فلوپ رہی یہ فلم نو مارسن انیس سو چونسٹھ کو ریلیز ہوئی تھی لیکن چار دسمبر سن انیس سو چونسٹھ کو ریلیز ہونے والی پنجابی فلم حد جوڑی نے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی اس فلم میں وہ بتا اور ہیروین اداکار اکمل کے ساتھ کام کر رہی تھی فلم نے بے بنا شہرت حاصل کی اس فلم کے ہدایتکار اسلم ایرانی تھے اور موسیقار بابا جی اے چشتی تھے اس فلم کی موسیقی بھی قابل تاریخ تھی فلم میں اداکار مزر شاہ اور اکمل کی جوڑی بھی اسی فلم سے بہت مشہور ہوئی تھی اس طرح اس فلم کے ہٹ ہونے کے ساتھ ہی ان پر فلم انڈسٹری کے دروازے کھل گئے اور اس کے بعد انہوں نے بے شمار اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا لیکن وہ کبھی بھی اردو فلموں کی ٹاپ کلاس ادا کرانا بن سکی لیکن وہ پنجابی فلموں کی سپر سٹار ہیروین تھی آج بھی وہ پنجابی فلموں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں سن 1969 میں ریلیز ہونے والی پروڈیوسر اور ہدایتکار رنگیلہ کی سپر ہٹ اردو فلم دیا اور طوفان میں انہوں نے اپنے اروج کے دور میں ینگ ٹو اول کام کیا ہے جو اپنے کیریئر کو داؤ پر لگانے والی بات ہوتی ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے رنگیلہ کے لیے اس فلم میں قربانی دی فلم سپر ہٹ رہی تھی ان کی ایک پنجابی فلم ات خدا دا ویر بھی بڑی کامیاب اور میوزیکل فلم تھی فلم کے سارے گانے سپر ہٹ تھے خاص کر دو جوانیاں ملیاں تے پئیاں پکاراں پیار دیاں ماہی میرے اروندنا ماری میں دا لائے جند جاندا اور شہرِ افاق میلوڈی گانا جدو ہو لی جئی لینے میرا ناں میں تھا مر جانیاں آج بھی بڑے ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے اپنے ساٹھ سالہ فلمی دور میں جو سن انیس سو ساٹھ سے سن دو ہزار اکیس تک جاری ہے انہوں نے تین سو پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے جن میں اردو فلموں کی تعداد بہت کم ہے لیکن پنجابی فلموں کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے سات پشتوں اور ایک سندھی فلم میں بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویزن کے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے اور بہت سارے اچھے اچھے کردار ادا کیے ہیں اور گائے بگائے کام کرتی رہتی ہیں ادا کرا نغمہ نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی تھی اور دونوں شادیاں پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں پہلی شادی انہوں نے فلم ڈائریکٹر اسلم ایرانی کے بھائی اکبر ایرانی سے کی تھی جو بعد میں طلاق پر ختم ہوئی اکبر ایرانی فلم پروڈیوسر بھی تھے دوسری شادی انہوں نے خوبرو اور دراز قد اداکار حبیب سے کی جو کچھ عرصہ قائم رہی لیکن پھر نوبت طلاق تک پہنچی اور شادی ختم ہو گئی اس شادی سے ان کی ایک بیٹی سیدہ بھی ہے جو اداکارہ نغمہ کے پاس پلی بڑی جوان ہوئی تعلیم حاصل کی اور اب ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں اداکار حبیب سے شادی کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اپنی گھریلو زندگی کو کامیاب کر سکیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور اداکار حبیب سے طلاق لینے کے بعد انہوں نے دوبارہ فلم لائن کو جوائن کیا اور سپورٹنگ رول اور ماں کے رول ادا کرتی رہی تاکہ زندگی کا سفر ساتھ ساتھ چلتا رہے ان کی آخری فلم سن 2018 میں ریلیز ہوئی تھی جو ایک پنجابی فلم تھی فیسرہ گجردہ اداکارہ نغمہ بھی حیات ہیں اور لاہور ہی میں مقیم ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں اس وقت ان کی عمر پچھتر سال ہے آئیے اب ان کی چند یادگار فلموں کا ذکر کرتے ہیں چودری سن 1962 مہتاب سن 1962 ڈاچی سن 1964 بھریا میلا سن 1966 جگری یار سن 1967 دلاندے سعودے سن 1969 انورہ سن 1970 چڑھدہ سورج سن 1970 خزانچی سن 1971 مستانہ ماہی سن 1971 سلطان سن 1972 سدہ رستہ سن 1974 خانچاچا سن 1972 چامل ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ شکریہ